ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے خوش نصیب جی سلام علیکم ویڈیو سلام میں مکیزہ سے بات کر سکتا جی بلکل بلکل آپ انہی سے بات کر رہی ہیں ہاں سلام علیکم مفتی صاحب میرا نام اکسہ ہے میں کلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں میرے تین سوال ہیں اللہ حکم ایک تو دو ہزار جب سے یہ سال سارٹ ہوا ہے جب سے یہ سال سارٹ ہوا ہے ہر مہینے جائنا ہمارے سارٹ کوئی نہ کوئی مشکل کوئی نہ کوئی ناغہانی آفت آئی جاری ہے جیسے ہم توچھتے ہیں اس سے بورا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے سارٹ اس سے بورا ہو جاتا ہمارے سارٹ اور پورا سال اسی طرح کا چلتا آرہا ہے چلتا آرہا ہے چلتا آرہا ہے تو اس کے لئے آپ مجھے بتا دیں کچھ رہا کر کوئی وزیفہ ہو جس سے اب کوئی بوری خواب ہے نہ سننے کمید ہے کوئی ایسی ایسا وزیفہ بتا دیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری سادی کو تین سال ہو گیا اور ہماری کوئی اوزاد ہی نہیں ہو پا رہی میرا دو سال سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا تو اگر آپ اس کا بھی بتا دیں اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرا بھائی ہے چھوٹا بیچ میرے ہم لوگ چھے بھائی بہن ہیں لیکن وہ منزلہ بھائی ہے بیچ والا اس کے دل میں پتا نہیں کیا ہے وہ زہر اتنا بھراب ہے میرے پیرنٹس کے بارے میں سپیلی میرے فادر کے بارے میں کہ ہم اس کو سمجھاتے بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہیں لیکن اس کو رکھتے کہ پوری زندگی میرے فادر نے ہمارے لے کچھ کیا نہیں اور وہ بھی وہ کچھ الگ الگ سے رہتا ہے لیکن وہ سعی سے بات نہیں کرتا اور کی فیننشلی ہلپ نہیں کرتا اور ہمیشہ ہمیشہ گلت ہی بولتا ہے اس کی موزے کبھی کچھ اچھا نکلتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ حضرات میں پروگرام کو دیکھتے ہیں اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کے جو سوالات ہیں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے لئے نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے بارہ ہزار مرتبہ یہ سب گھر کے لوگ اجتماعی طور پر جمع ہو کے پڑھیں گے بارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یہ شب جمعہ میں یہ ویسے عمل تو شب جمعہ میں ہوتا ہے اسی شب جمعہ میں یہ عمل کرنا ہے لیکن اگر آپ جو مسلسل سات دنی عمل کر لیں چند لوگ بیٹھ کے تو سمجھو کہ وارے نیارے ہو جائیں گے بارہ ہزار دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ہزار پڑھنے کے بعد دو نفل پڑھنے حاجت کے لہذا جو بھی ایک ہزار پورا کر لیں دو نفل حاجت کے پڑھ لیں پھر شروع کر دیں پھر جو پڑھ لیں ایک ہزار تو دو نفل پڑھے تو گویا کہ اس طریقے سے آپ سمجھ رہی ہیں کہ بارہ ہزار آپ نے پڑھا اور ہر ہزار کے بعد دو نفل پڑھ رہے ہیں تو گویا ٹوٹل بارہ نوافل بھی ہو جائیں گے حاجت کے اس کے بعد آپ لوگ اشتبائی دعا کر لیں اپنے جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں تو شبہ جمعہ کا صرف عمل ہے لیکن آپ کی کافی critical situation آپ بتا رہی ہیں تو اس کے لئے آپ ایک ہفتہ پورا کر لیں مطلب یہ ہے کہ آج رات سے اگر شروع کر دیں مثلا تو بھی اسی طریقے سے آپ سات راتیں کر لیں اور پانی دم کریں پانی دم کر کے گھر میں چھڑکیں بھی اور جن جن کو پلا سکتے ان کو پلا دیں جس کو نہیں پلا سکتے اس کی طرف سے پودوں میں پانی ڈال دیں سمجھو آپ کے ساری نہوستیں اور رکافتیں پریشانی دور ہو جائیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آفیوت ہو جائیں گی یہ آپ عمل کریں دوسرا آپ کی اولاد کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے لئے نوٹ کر لیں حضرت جائے زکریہ علیہ السلام کی جو دعا ہے ربی لا تظرنی فردوں وانتا خیر الوارسین ربی لا تظرنی فردوں وانتا خیر الوارسین یہ آپ دونوں میاں بیوی نماز جو پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے سات مرتبہ اس دعا کو دورائے کریں جب بھی نماز پڑھیں تو جو فرض پڑھیں نفل پڑھیں واجب پڑھیں جو بھی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ ساری اپنے دعائیں پڑھ لی آخر میں سات مرتبہ دعا کو دورائے آپ نے جب سلام پھیر دینا ہے اس کی پہلے فورٹی ون ڈیز پہلے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی کوئی بڑی بات نہیں ہے ضرور اللہ آپ کو اولاد کی دور سے مال امال کریں گے اور تیسا جو بھائی کا مسئلہ ہے کہ بھائی اپنے اببہ سے کے بارے میں شکایت نے کہ اببہ نے ہمارے لے کیا کیا ہے بھائی انہوں نے پیدا ہو گئے ہیں آپ ان کی برکت سے اور آپ پال پوس کے بڑا کر دیا بس اس سے زیادہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سب سے پہلے یہ ٹیکنیکل بات یہ اولادیں سمجھ لیں کہ اببہ کی ذمہ داری نہیں کہ ان کے لیے یہاں پراپٹیاں بنا کے بیٹھیں ان کے لیے جناب جدادہ خرید کے بیٹھیں ان کے لیے بینک بیلس نہیں ماں باپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ سبب تخلیق بن گئے ہیں اب اس کے بعد ان کے پالا پوسہ ہے پڑھا لکھا کے بڑا کر دیا ختم بالغ ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی اولاد کو دینے کی ذمہ داری نہیں ہے اب اولاد بالغ آقل ہو گئے اب وہ خود کمائے خود کھائے یہ گورے لوگ تو اٹھارہ سال کے بعد گھر سے پیکا اٹھ کر دیتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد چاہ تو ہماری شریعت میں تو پندرہ سال میں بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس کو حق ہی نہیں ہے کہ اببہ سے کچھ چیز لے اببہ اور امہ اگر کچھ دے رہے ہیں یہ ان کا ایک احسان ہے اب اولاد کے اوپر ان پر جو رسپونسبلیٹی ذمہ داری تھی پالنے پوسٹنے کی وہ ختم ہو گئی ہے اس سے سب سے پہلے ایسے اکھڑ دماغ جو اولاد دیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں اببہ کی ذمہ کچھ نہیں باقی اببہ پراپٹی بنائیں جہدادیں خریدیں نہ خریدیں تو یہ اببہ پر ذمہ داری نہیں تھی یہ کہنا اببہ ہمارے لئے کیا کیا بھئی آپ خود کر لینا جب آپ آقل بالے ہو اب خود بنا لو اببہ پر ذمہ داری نہیں کہ آپ کے لئے بینک بالنس بنا کے رکھیں یہ اولادوں کا اکثر ہوتا ہے کہ اببہ نے یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا بھئی تم خود کر لینا بھئی بعض افرے کہتے ہیں جی اببہ نے سارا اڑا دیا خرج کر لیا ٹھیک ہے خود کمائے اڑا دیا بھئی تمہارا کیا اس میں جب تمہارا ہوگا تو تم سمال لینا اگر اببہ نے اڑا دیا تو اس سے خود کمائے خود اڑایا اس کا حق بنتا ہے شریف آپ کو کیا رائٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں آپ کا حصہ ہی نہیں ہاں جب مرے گا باپ اب بھی راس میں آپ کو حصہ ملے گا جتنا اللہ نے رکھا ہے لہٰذا آپ بلا وجہ یہ اولادیں یہ صرف اصل ہمارے مشرق ماں باپ کی شفقہ تھا ہے کہ اولادوں کو سر چڑھا رکھا ہے اور اولادوں کو اصل قانون اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں بتاتے اور یہاں امریکہ کی دنیا مغرب کا قانون تو ویسی ہے کہ میاں چلو چھٹی کرو بالغ آگر کیک اوٹ نہیں جاتا تو لوگ پولیس بلا کے نکال دیتے ہیں اس لئے ایسے اکھڑوں کو بتانا چاہیے کہ تمہارا کوئی حق ماں باپ پہ نہیں ہے اور چہے چاہے کہ تم اس کے بارے بری بات کرو تمہیں حیاء شرم آنی چاہیے کہ جس کا خون ہے جس نے پالا پوسہ بڑا کیا ہے اس کا تم بدلہ نہیں دے سکتے ہو اگر اسی کی بی بی سیٹنگ کا بل بنا دیں وہ ماں باپ کے پیدا ہونے سے لے کے آقل بالغ ہونے تک بی بی سیٹنگ کا بل ایجوکیشن کا بل بنا دیں وہ صحیح زندگی تم پورا نہیں کر سکتے ہو اس لئے ایسے نیلیقوں کو ایسا کہہ کے دنیا بھی برباد کرتے ہیں آخر بھی برباد کرتے ہیں ماں باپ پہ کوئی ذمہ دار نہیں کہ ان کے لئے بینک بلد بنا کے رکھیں وہ اپنے دعوت کی روٹی کھائی ہے اب وہ آگے اللہ کیاں صدا رہیں گے آپ اپنی خود کمالو اللہ نے ہاتھ پیر دیئے خیر بارحل تو اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں تاکہ اس کا دل دماغ بھی درست ہو یو خریجوہم من الظلمات الان نور یہ صورت بقرہ کی آیت نمبر 256 اس کے اندر یہ ٹکڑا ہے یو خریجوہم من الظلمات الان نور اللہ نکالتا ہے ان کو ہندیروں سے روشنیوں کی طرف یہ اس کا ترجمہ ہے ترجمہ دماغ میں رکھ کے 119 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے اولا خیار مرد و دروشیف یہ پڑھ کے جو دعا کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اس کو سمجھ دے دے اگر کھانے پین پر دم کر کے کھلاس ہے کہ بہت اچھا ہے وانا تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں اور اس کے دعا کریں اور یہ 71 دیزی عمل کرنا ہے اللہ تعالی اس کو نیک فرما بردار کر دے گا 347-458-9061 347-458-9061 یہ میرا ورسل نمبر ہے سیل نمبر ہے اس پہ جو ہے میں ٹیلی فون پہ جو آپ حضرات کو ملتا ہوں دو دن میں نے رکھے میں ہے اسی نمبر پہ آپ وہ دو دن کال کیا کریں وینزڈے اور تھرزڈے وینزڈے ایک بجے سے لے کے چار بجے تک اور اسی طریقے تھرزڈے ایک بجے سے لے کے چار بجے تک یہ میرے جو پرپر ٹائم ٹیلی فون کے اس میں آپ کال کریں اور باقی دنوں کے اندر بہت سے بہنوں بھائی کال کرتے رہتے ہیں میں نہیں مل پاتا کبھی فرصد ہوتی میں اٹھا بھی لیتا ہوں لیکن اصل یہ دو ٹائم میں نے رکھے ہیں باقی وقت میں اپنے ٹیکس میسی کر سکتے ہیں سب سے بہتر ہے کہ اپنا وائس میسیج وائس میسیج آپ رہو کارڈ کر دیں ورسپ پہ اس کو سننا اور سمجھنا بھی آسان ہے بس وقت جو رومن میں لکھا ہوتا ہے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے ٹائم لگتا ہے پھر لمبا میسیج ہوتا ہے تو آپ جو وائس میسیج میں چھوڑ دیں تو وائس میس سن کے میں جو وہ دو لفظی آپ کو جواب دی دیا کروں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ پروگرامز بڑھ رہے ہیں اور زیادہ زیادہ مسروفت ہو رہی ہے اوقات بہت کم ہو رہے ہیں سکیوز ہو رہے ہیں تو میرے لیے بھی مشکل ہوتی ہے لیکن آپ ناراض نہ ہوا کریں کہ دیکھو جی جواب نہیں دیا حضرت صاحب نے بس وقت میں ورس اپ دیکھ لیتا ہوں تو وہ بلو ہو جاتا تو اگلی لمحے آ جاتا دس منٹ میں کہ آپ نے پڑھ بھی لیا جواب پھر بھی نہیں دیا تو بھئی ایسے طفانی گھوڑے پہ آپ سوار نہ ہوا کریں تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا تماشا ہے ان کو پتہ لگ گیا کہ موسیٰ بیٹھے ہیں اچھے پھر ایک اور بات کہ اگر میں رات کو کبھی ایسے دیکھ لیا میسیج اب ورس اپ پہ میں آن لائن ہو گیا ہوں تو لوگ فورک کالے شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ بھی حضرت جوئے لائن پہ ہیں تو فورک کالے آ رہی ہیں پھر آپ کے ہاں تو دن ہوگا میرے ہاں تو رات کے دو بجے میں ہیں بچے سو رہے ہیں اب میں باتیں شروع کر دوں تو اس وقت جوئے اگر کوئی امرجنسی ہے تو دو لفظی آپ اس میں وہ کر دیں میسیج لکھ دیں کہ بھئی یہ مسئلہ دعا بتا دیں تو لیکن یہ ہے کہ بڑے تماشی ہوتے ہیں کہ آپ مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ آپ کو اس کا نفع پہنچاؤں لیکن یہ ہے کہ یہ دو دن پر اس کے لیے ہوتے ہیں ٹیلی فون کے اس میں کوشی کیا کریں اور باقی دنوں کے اندرجہ آپ جو وہ وائس میسیج شوڑ دیں یا ٹیکس میسیج ہے تو شورٹ سا میسیج لکھیں کہ یہ مسئلہ اس کے لیے کیا کریں تو پوری سٹوری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو اس کام میں چالی سال ہو گئے ہیں تو اب تو الفاظ سنتے ہی سمیم میں آتا ہے کہ اگلا آدمی کیا چاہتا ہے تو اسے دو لفظی اپنی بات لکھیں جواب دے دیا کروں تو اس لیے میسیج میں دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کریں بہت سے لوگوں نے لکھ دیا ہوتا ہے جی دیکھو آپ نے یہ میسیج پڑھ لیا ہے اور آدھا گھنٹا ہو گئے جواب نہیں دیا نہیں پھر پڑھ تو لیا ہے پڑھنے کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتظر ہوتا ہوں کہ کیا دل میں آئے تو میں لکھوں تو اس کا انظار کیا کریں موقع دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیں اور پھر آپ کو دینا تو اس لیے جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے کہ اللہ کیا بہت چیزیں مضامین سامنے ہوتے ہیں لیکن اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ میرے دل پہ کیا شرح صدر کرے تو پھر میں اس کو یہ چیز پیش کروں اس لیے کہ جو آپ مجھے بھی یہاں بھی پوچھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی علقاء کے بعد ہی آگے میں آپ کو کہتا ہوں یہ کوئی پڑھا پڑھائی چیزیں نہیں ہیں آپ تو دیکھتے ہیں آپ اسی وقت سوال کرتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے یہ اللہ دل پہ ڈال رہے ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوتا ہوں اس میں جلدی نہ کیا کریں آپ نے میں پڑھ لیا آپ خوش ہوں کہ حضرت نے پڑھ لیا اب میں اللہ کی طرف سے منتظر ہوں کہ آپ کے لیے مجھے اللہ میرے دل پہ اتارتا ہے میں آپ کو پیش کروں گا جس کا آپ کو نفع ہوگا پڑھی پڑھی کتابیں تو آپ کے گھر میں بھی ہوں گی اس لئے جب آپ پریشان نہ ہوا کریں آپ تو تحمل و صبر کیا کریں تو کہتے ہیں مجھ سے سیکھا کریں کہ میں کتنا صبر و تحمل سے آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ بھی متحمل رہے ہیں انشاءاللہ صبر تحمل اور بردباری یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ آپ کو خوش رکھے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت ہی مجھے مسرد و خوش ہوئی کہ آپ رات کے ساتھ اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سنڈے کو جو ہے ون آ ون میٹنگز ہوں گی انشاءاللہ اور مزا آئے گا اللہ آپ کو برکت دے اب اگلی سنڈے تک کیلئی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ سنڈے تک کیلئے سنڈے تک کیلئے